اسلام علیکم فرنڈ سواگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جہ کے سٹیڈی مٹیریل میں جیسا کہ گورنمنٹ آف جمہوینڈ کشمیر انڈ لیڈاک نے یہاں پر اناؤنس کر دیا تھا ٹین تھ الیون ٹویلت کو جو ہے مہارچ سیشن ہوگا انڈ اگزام جو ہیں وہ مہارچ میں ہوں گے تو ان کے بارے میں سب کچھ ڈیٹیل میں بتا دیا کب کن کا اگزام ہوگا تو وہ سب کچھ یہاں پر انفارم کر دیا آپ کو پورا سب کچھ سمجھا دیا اب یہاں پر بات رہی تھی فرسٹ کلاس سے لے کر نائند کلاس تک تو یہاں پر افیشلی کنفرم نہیں ہوا تھا صرف پرپوزل بھیجا تھا جے کے ایسی ایٹی والوں نے سگول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو آگے ہمارے پرپوزل کو اپرو کرو ہم بھی اب تیار ہیں مہارچ سیشن کے لیے تو اس کے بارے میں اب یہاں پر میں آپ کو کلیر بتاؤں گا اب کیا ہوگا جتنے بھی فرسٹ کلاس سے لے کر نائند کلاس کے سوڈڈنٹ سے ان کا اگزام کب تک ہوگا سب کچھ ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو ان تک دیکھنا ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر ایمپارڈن اپ ڈیٹ آپ کے چینل پر ملتی رہے نوٹیفیکیشن آن رکھنا آپ کے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو ہوگا ہے اس لیے اب تک پہنچ پائے گا فرسٹ کلاس سے لے کر نائند کلاس کے جتنے بھی اگزامزیں جے کے ایسی آرٹی کنڈکٹ کرتی ہے سٹیٹ کاؤنسل آف ایڈوکیشنل ریسرچ ان ٹریننگ باقی جو آپ سب جانتے ہیں ٹین تھ الیون ٹویلت کا جو ہے وہ جے کے بوس خود کنڈکٹ کرتی ہے جو ٹین تھ الیون ٹویلت کا تھا اس کا پرپوزل جے کے بوس نے بیجا تھا فرسٹ کلاس سے لے کر نائند کلاس تک کے جتنے بھی یہاں پر بچے ان کا پرپوزل جو ہے وہ جے کے ایسی آرٹی نے بیجا تھا اب جیسے گورنمنٹ کو بیجا تھا انہوں نے تو یہی بتایا تھا کہ ہم مارچ میں ریڈی ہیں یہ وہ کرنے کے لیے سب کچھ تو یہاں پر ان کی میٹنگز ہوئی تھی یہ جو نوٹفیکیشن جو میں آپ کو شو کر رہا ہوں یہ ان کا پرپوزل جے کے ایسی آرٹی والوں کا جو انہوں نے بیجا تھا آگے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو تو ابھی تک اس کا کوئی افیشل آرڈر نہیں آیا تھا کچھ بھی کنفرمیشن نہیں تھی تو آج یہاں پر کچھ نیوز بھی وائرل ہو رہی تھی تو میں نے بھی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کچھ کنفرمیشن لی تو انہوں نے بولا ہم یہاں پر ان کے پرپوزل کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر جو بھی یہاں پر سٹڈنٹس ہیں فرسٹ کلاس سے لے کر نائنت کلاس تک تو ان کا ایگزام بھی اب مارچ میں ہی ہوگا اب کیسے ساب سے ہوگا کیسے ہوگا وہ آرڈی سب جانتے ہیں کس طریقے سے ایگزامز ہوتے ہیں تو ان کے جو ایگزامز وغیرہ ہیں فرسٹ کلاس سے لے کر نائنت تک اب یہاں پر مارچ میں ہوں گے اکتوبر نویمبر میں نہیں ہوں گے تو یہ اسی سال سے ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے ابھی جو بچے پڑھ رہے ہیں فرسٹ کلاس سے لے کر نائنت کلاس تک تو ان سب کا جو ایگزامز وغیرہ ہوں گے جو باقی مطلب کلاسز کے بچے ہیں جن کو term second only ہوتا ہے اب یہاں پر بچہ ہوئے باقی ہو چکا ہے تو ان سب کے جو بھی ایگزامز ہیں اب final ایگزامز مارچ میں ہوں گے تو یہ یہاں پر officially confirm ہے میں نے یہاں پر school education department سے confirm کر لیا ہے کہ یہاں پر یہ چیز جو ہے اپرو ہے اب within two or three days اس کا official order بھی آ جائے گا بتا رہا ہوں کہ مارچ میں ہی ایگزام ہوگا فرسٹ سے لے کر 9 تک کا 10 11 12 کا تو سیمپلی فرسٹ سے لے کر 12 تک سب ہی ایگزامز جو ہیں وہ مارچ میں ہوں گے اب اس میں یہ ہوگا جتنے بھی کشمیر کے جو بھی سمرزون کے ایریاز ہیں جہاں پر زیادہ برو بھارے نہیں پڑتی وہاں پر مارچ میں ہی ایگزام ہو جائیں گے ان باقی جو یہاں پر آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ ایریاز انہوں نے بتائے ہوئے ہیں کچھ ایریاز جیسے بانڈی پورا میں گریز آ جاتا ہے ان کے اشتوار میں کچھ ایریہ ہیں کپوڑا کی کچھ ایریہ ہیں تو ان کے لئے سپریٹ پھر بعد میں الگ سے ہی کوسن پیپر بنا کے ان کو پروائیڈ کریں گے جیسا کہ فاریزمپل 8 یا 9 کا ایگزام جو ہوتا ہے فائنل تو ان کے پیپر جو ہیں وہ ایدری سے ہی آتے ہیں تو جب ان کا ایگزام پہلے ہو جائے گا جو سمرز ان کے ایری ہیں ان باقی جو یہاں پر برو وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر ایک دو ویک ڈیلے ہو جائے گا تو ان کا ایگزام بعد میں کنڈکٹ کیا جائے گا اب سیمپل بات انہیں بھی جمہو اینڈ کشمیر کے فرسٹ سے لے کر نائن تک کے بچے سب کا ایگزام جو ہے وہ اب مارچ سیشن کے حساب سے ہوگا مارچ میں ہی ہوگا تو اس ویڈیو کو باقی فرنیٹ سک شیئر کیجئے تاکہ سب کی ہیلپ ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے تینک یو سو مچ